اکبر اور بربل کی کہانیاں ان کہانیوں کے دورہ سیکھ کے ساتھ ہمیں ہمارے بدھی کو چالنا دینے کے لئے الگ الگ پرکار کی ترقیبیں مل جاتی ہیں آج کی کہانی ہے ہرا گھوڑا اکبر اور بربل کے قصے بہت پرسیدہ ہیں اکبر ایک مہانشاہ سکھتے بربل ان کے نورتنوں میں سے ایک تھے ایک بار اکبر بربل کے ساتھ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بھگیچے کی سیر کر رہے تھے چاروں طرف ہریالی کو دیکھ کر ان کا من پرسند ہو گیا بادشاہ اکبر نے سوچا کی یدی میرے پاس ہرے رنگ کا گھوڑا ہوتا تو میں اس پر بیٹھ کر ہرے بھرستانوں کی سیر کرتا بس پھر کیا تھا بادشاہ اکبر نے بربل سے کہا میں تمہیں ایک سبتہ کا سمجھ دیتا ہوں کہ تم میرے لئے ہرے رنگ کے گھوڑے کا پربند کرو بادشاہ اکبر بربل کی بدھی مانی کی پرکشہ لینا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے ہرے رنگ کا گھوڑا لانے کے لئے کہا تھا بادشاہ اور بربل دونوں یا بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سنسار میں کہے بھی ہرے رنگ کا گھوڑا نہیں ہوتا پھر بھی بربل نے اکبر کے آدیش کو سیر آنکھوں پر رکھ لیا ایک سبتہ بربل ادھر ادھر گھومتے رہے اور آٹھوے دین دربار میں جا کر بولے حضور آخر آپ کے لئے میں نے ہرہ گھوڑا کھوڑ ہی لیا بادشاہ اکبر کے آچھرے کا ٹھکانہ نہ رہا وہ سوچنے لگے کہ جب ہرہ گھوڑا ہوتا ہی نہیں تو بربل نے کیسے کھوڑ لیا انہیں وشواس نہیں ہوا پھر بھی اتسکتا سے کہا بربل ہرہ گھوڑا کہا ہے میں اسے ترنت ہی دیکھنا چاہتا ہوں بربل نے اتر دیا حضور گھوڑا مل گیا ہے پر ہرے گھوڑے کے مالک کی دو شرطیں ہیں اس لئے گھوڑے کو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیسی شرطیں بادشاہ نے پوچھا بربل نے جواب دیا پہلی شرط یہ ہے کہ بادشاہ کو گھوڑا لینے وہاں سوئیم ہی جانا پڑے گا دوسری شرط یہ ہے کہ حضور جب گھوڑے کا رنگ دوسرے گھوڑوں سے الگ ہے تو گھوڑے کو دیکھنے کا دن بھی الگ ہی ہونا چاہیے یعنی سبتہ کے سات دنوں کے علاوہ آپ گھوڑے کو کسی بھی دن دیکھ سکتے ہیں جب بادشاہ نے بربل کی دوسری شرط سنی تو وہ بربل کا موہ دیکھنے لگے انہوں نے من ہی من سوچا سات دنوں سے الگ کون سا دن ہوگا تب بربل بولے حضور یہ دی آپ کو ہرا گھوڑا چاہیے تو دونوں شرطیں ماننی ہی پڑے گی بادشاہ اکبر نے تو نیردتر ہو گئے وہ من ہی من پرسند تھے کہ بربل نے اپنی چطرائے سے انہیں مات دے دی کہانی سننے کے لئے دھنیواد ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور الگ الگ کہانیاں سننے کے لئے بیل آئیکن دبائیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے دھنیواد موسیقی